اسلام علیکم میرا نام فیصل ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جیسا کہ اس ویڈیو کے ٹائٹل سے کلیر ہے کہ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ سٹوڈنس جو جرمنی میں آ کر پڑھنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل پروگرام میں چاہے وہ بیشٹر پروگرام ہو یا ماسٹرس دگری کے لیے وہ آنا چاہتے ہیں یا ایون پیشٹی کے لیے آنا چاہتے ہیں ان کو سٹیپ بے سٹیپ گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے مجھے جرمنی میں بہت عرصے سے میں رہ رہا ہوں میں خود یہاں پڑھنے کے لیے آئے تھا میں نے ماسٹرس کیا اس کے بعد میں بہت عرصہ ہو گیا مجھے یہاں سٹل ہوئے میں جوگ کر رہا ہوں جو سب سے زیادہ سوال جو مجھے مختلف لوگ پوچھتے ہیں پاکستان میں جو یہاں آنا چاہتے ہیں وہ یہی سوال ہے کہ ہم کس طریقے سے آئیں اور اگر وہ پڑھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں وہ سٹوڈنٹ ہیں تو آخر وہ کون سا ایسا طریقہ ہے کون سا پہلا سٹیپ ہے کہاں سے ہم بنیادی انفرمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ہم کر سکتے ہیں بنیادی انفرمیشن کوئی کمپریہنسیو ایسی کوئی ویب سائٹ ہو کوئی ایسی ایک جگہ ہو جہاں پہ انہیں ساری انفرمیشن ایک کمپریہنسیو انداز میں ملتا ہے تو بیسیکلی اس ویڈیو کا یہی مقصد ہے اور میری کوشش ہوگی کہ اس ویڈیو کے اندر میں خود سٹیپ بے سٹیپ آپ کو شو کر سکوں کہ آپ نے پہلا قدم کیسے اٹھانا ہے کیونکہ وہی سب سے مشکل قدم ہے اور ایک دفعہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ جس پروسس سے میں آپ کو گائیڈ کروں گا اگر وہ اس پروسس سے آپ سٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کم از کم تمام بیسیک انفرمیشن وہ آپ کو مل جائے گی جس سے آپ کو یہ کم از کم پتہ چل جائے گا کہ وہ کون کون سی پروگرامز ہیں جو میرے مطلب کہ جرمنی کے اندر ہیں کون کون سی یونیویسٹیز ہیں جہاں میں اپلائے کر سکتا ہوں اور مزید انفرمیشن کس کس قسم کے پروگرامز آج کل آفر ہو رہے ہیں تو اس ویڈیو میں میں صرف یہاں بیٹھ کے آپ کے ساتھ میں بات نہیں کروں گا کون سی لنکس کو کلک کرنا ہے کیسے دیکھنا ہے کیسے فیلٹر کرنی ہے انفرمیشن یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اچھے دیکھیں جب یہ بات کی جاتی ہے کہ میرے جرمنی میں پڑھنے کے لیے آنا ہے تو میرے خیالے اس تمام پروسس کے تین سٹیپس ہیں پہلا سٹیپ تو یہ ہے جو کہ ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ بنیادی انفرمیشن جو ہے کہ کون کون سی پروگرامز جرمنی میں آویلیبل انٹرنیشنل کس کس دیپارٹمنٹس کے آویلیبل ہیں کون کون سی فیلڈز یہاں پہ ہیں کون کون سی پروگرامز کون کون سی یونیورسٹیز آفر کر رہی ہیں اس کی تمام انفرمیشن حاصل کرنا اس کو فیلٹر آؤٹ کرنا یہ آج ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اسی فرس سٹیپ کے اندر یہ بھی آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ کہ اس انفرمیشن کو فیلٹر آؤٹ کرنے کے بعد آپ نے افکرس آپ سیلیک کریں گے تین چار پانچ یونیورسٹیز جس میں آپ اپلائی کر سکیں دوسرا جو پروسس ہے وہ ایکچول اپلیکیشن پروسس ہے ایکچول اپلیکیشن پروسس کے بھی ایکچولی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو حصے ہیں یا دو طریقے اس کے کچھ یونیورسٹیز جو ہیں وہ یہ پریفر کرتی ہیں کہ آپ وہاں اپلیکیشن ڈائریکلی اس یونیورسٹی میں اپلائی کریں آن لائن یا فارم کو ڈاؤن لوڈ کر کے فیل آؤٹ کر کے ڈاکیومنٹ سارے اٹیچ کر کے آپ سممیٹ کر سکتے ہیں جبکہ ایک اور جو پروسیجر آج کافی کامان ہے اور بہت سی یونیورسٹی ہیں وہ پروسیجر یوز کرتی ہیں وہ کھلاتا ہے یونی ایسیس پروسیجر یہ ایک آن لائن پورٹل ہے جس میں آپ اپنا ایک اکاؤنٹ بنا کر اپنا ایک پروفائل بنا کر تمام ڈاکیومنٹس اپلوڈ کر سکتے ہیں اور ایک ساتھ ایک پروفائل کے تھوہ آپ منٹیپل یونیورسٹیز کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اور افکورس جب آپ اپلائی کریں گے اس کا نتیجہ انشاءاللہ آپ کو نکلے گا کہ کوئی ایک یونیورسٹی دو یا تین یونیورسٹیز میں آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا تو پھر تیسرا پروسیجر ہے کہ اس ایڈمیشن کے بعد کیا کرتا ہے تو برحال اس ویڈیو میں جو ہم اب ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو پہلا سٹیپ ہے جس کی میں نے بات کی ہے اس کے بارے میں ہم ٹیٹیل سے سمجھیں گے دیکھیں گے کہ وہ کونسی ویب سائٹ ہے جہاں آپ کو پہلے جانا ہے کہاں کھاں کلک کرنا ہے کہاں سے انفرمیشن اکٹی کرنا ہے کیسے اس انفرمیشن کو فلٹر آؤٹ کرنا ہے تو اب ہم اچھے تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنا کوئی بھی پروزر کھولیں جو آپ جوز کرتے ہیں اور آپ نے جس ویب سائٹ پہ جانا ہے www.taad.de یہ بڑی کمپریہنسیف ویب سائٹ ہے اس میں بہت سی انفرمیشن جرمنی میں سٹیڈی کے بارے میں موجود ہیں نہ صرف وہ سٹوڈنٹس جو انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہیں جرمنی میں آکے پڑھنا چاہتے ہیں بلکہ جو سٹوڈنٹس جرمنی میں پڑھ رہے ہیں ان کی کیا کیا آگے اپورچنیٹیز ہیں فردر ایچوکیشن کی ریسرچ پوسیبیلیٹیز کیا ہیں اور اس کے علاوہ بہت سی انفرمیشن ہے اب ظاہر ہے یہ ویب سائٹ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جرمن میں ہے اس کو ہم یہاں لنک پہ کلک کر کے انگلیش میں کر لیں گے تو جس لنک پہ ہم نے جانا ہے وہ ہے سٹڈی اینڈ ریسرچ ان جرمنی اب یہاں پہ فردر انفرمیشن اگر آپ پی ایچوڈی کے سلسلے میں انفرمیشن چاہیے ہیں یا فردر کوئی اپروونگ جرمن یا اس قسم کی کوئی ورک پلیسمن یا اور کوئی انفرمیشن چاہیے ہیں وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کون کون سے لنک آپ کے کام کے ہیں لیکن ظاہر ہے جو ہماری اس ویڈیو کا مقصد ہے وہ ہے ہمیں جو دیگری پروگرامز ہیں جرمنی میں وہ کیسے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے کیسے اس کے بارے میں مزید ڈیٹیلز ہمیں حاصل کرنی ہے تو جو چیز ہم یہاں پہ کلک کریں گے وہ ہے کورسس آر سٹڈی اچھا اب یہاں پہ مزید جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا تو اب یہ ایک پیج کھل جائے گا تو اس میں مزید لسٹ ہے پوری انٹرنیشنل پروگرامز کی تمام ڈگری پروگرامز جرمنی میں ہیں انگلیش میں اور جرمن میں انٹرنیشنل اور لوکل پروگرامز ان سب کی کمپلیٹ ڈیٹیلز یہاں پہ ہے اس کے علاوہ آن لین پروگرامز یہ آفٹر کوویڈ اچھی چیز شروع ہوئی ہے کہ 50-100% آن لین پروگرامز بھی کچھ یونیورسٹریز آفر کرنے لگی تو اس کے بارے میں مزید انفرمیشن آپ اس لنک پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں ایک اور چیز ہے لینگویج اور شورٹ کورسس اگر آپ کوئی سپیسفک لینگویج جرمن لینگویج پروگرامز میں آ رہے ہیں یا آپ خالی جرمن لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں یا کوئی شورٹ کورسس کرنا چاہتے ہیں اس کی انفرمیشن آپ کو اس لنک سے مل سکتی ہے بہرحال یہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے تو اس کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے تو اب جب جس لنک پہ آپ نے کلک کرنا ہے وہ ہے انٹرنیشنل پروگرامز اچھا تو اب یہ پیچ جو کھل جائے گا اس میں سب سے پہلے آپ یہ تین فلٹر اپلائی کریں گے پہلا ہے کورس ٹائپ کا تو کورس ٹائپ میں آپ کے پاس option ہے بیچلر ڈگری اگر آپ بیچلرز کرنے آ رہے ہیں یا ماسٹرز ڈگری میں اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں پی ایش ڈی کنڈیڈیٹ ہیں یا کوئی لینگویج یا کوئی سپیسیفک شورٹ کورس کرنا چاہتے ہیں تو اب یہاں پہ ہم select کریں گے ماسٹرز ڈگری تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اگر آپ نے ایسے پرگرام میں ایڈمیشن لینا ہے جس میں آپ نے تمام پڑھائی جرمنی میں یا جرمن زبان میں کرنی ہے تو اس کی ریکوائرمنٹ سوڑی سی ایڈیشنل اور ریکوائرمنٹ ہے جس کے اوپر پھر کسی اور ویڈیو میں بات کر لیں گے ابھی ہم select کر رہے ہیں انگلیش only اس کے علاوہ یہ بھی option ہے کہ آپ کا course half and half آدھا پروگرام انگلیش میں ہو سکتا ہے کچھ courses انگلیش میں ہو کچھ courses جرمن میں تو یہ possibility ہے field of study اب یہ again آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ کی field of study کیا ہے میں یہاں پہ engineering select کر رہا ہوں اور ہم یہاں click کریں گے search تو دیکھیں یہ جو result آپ تمام master degree programs جو کہ engineering کے ہیں اس کی list آجے گی یہاں سے آپ select کر سکتے ہیں کہ کتنے display ہوں تو یہ total اس وقت 357 programs دکھا رہا ہے اس ویب سائٹ پہ جو کہ engineering field of study کے ہیں اب آپ نے جو کرنا ہے یہاں پہ ظاہر ہے engineering تو ایک بہت بڑی broad field ہے تو آپ نے اس کو تھوڑا سا اور narrow کرنا ہے اور select کرنا ہے for example اگر آپ کا background electrical engineering کا ہے تو آپ یہاں electrical engineering select کر سکتے ہیں civil engineering ہے mining survey اس طرح کے بہت سے discipline ہیں تو آپ اس کے اندر دیکھ لیں کہ کون سا program جو ہے وہ آپ سے related ہے تو for example میں یہاں اگر electric engineering select کر لوں تو اچھا اب دیکھیں یہ جو search criteria ہے جو ہم نے choose کیا engineering and electrical engineering تو اب جو total results سکھا رہا ہے وہ 117 international programs اس کی پوری list آپ کے سامنے ہے ظاہر ہے اب اس میں آپ نے اس کو go through کرنا ہے ٹھیک طریقے سے اس میں دیکھنا ہے کون سا program آپ سے relevant ہے اور کون سا آپ کو track کر رہا ہے کس program کا title آپ کو suit کرتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ program ہے جس کے بارے میں مجھے مزید information چاہیے تو for example جو یہ پہلا آ رہا ہے master's degree in advanced signal processing and communications engineering تو وہ ہمارے دوست جو communications engineering میں master's کرنا چاہتے ہیں for example اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ program suitable لگ رہا ہے تو اس کو آپ further separate type میں کھولنے تو اب اس website کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اب اس her program کی dedicated page ہے dedicated page ہے اس d.a.g کی website پہ جس کے اندر کم از کم جو basic information ہے جو کہ آپ کو ضرورت ہے decide کرنے کی کہ کیا یہ وہ program ہے جس میں مجھے مزید details جس کی لینی ہیں یونیورسٹری سے یا مجھ سے یہ relevant ہے یا نہیں ہے اس کی details کی ہیں کورس کی for example آپ کو basic overview یہاں مل جائے گا کہ یہ master's program ہے یہ completely english میں ہے اور 4 semester ہیں اس کے یعنی کہ یہ دو سال کیونکہ جرمنی میں ایک سال میں کوئی دو semester ہوں گے یہ program شروع ہوگا winter semester سے زیادہ تر جو programs ہیں جرمنی میں winter سے شروع ہوتے بہت کم ایسے programs ہیں جو summer semester میں start ہوں گے اور اس کی deadline کیا ہے اس کے علاوہ tuition fees اس program کی کچھ بھی نہیں کیونکہ کچھ program برحال ایسے ہیں جس میں کچھ نیو tuition fees بھی شامل ہو گئی ہے تو آپ کو یہ direct یہاں سے information مل گئی کہ اس program کوئی tuition fees نہیں ہے اس کے علاوہ جو basic content ہے یہ program target کیا ہے کس قسم کیس میں courses ہیں اور کیا چیزیں ہیں تو اس کے بارے میں آپ نے بہت detail میں اور توجہ سے دیکھنا ہے باقی further course details ہیں اس قسم کے subjects ہیں یہاں پہ link دیا و pdf کا اس کو download load کر اس کی پوری course details بڑھ سکتے cost funding یہ ہم پہلے دیکھ چکے کہ اس particular program کی کوئی tuition fees نہیں ہے اور اس کے علاوہ کچھ انہوں نے بتایا ہے cost of living کے بارے میں rent وغیرہ جس یہ لانگن جرمنی کا شہر ہے اور بہت اچھا شہر ہے میں رہا اس شہر میں کچھ عرصہ تو وہاں پہ rent کی کیا صورتحال ہے کھانے پینے بغیرہ کا کیا خرچہ ہے برحال یہ ایک separate topic ہے اس پھر کبھی بات کریں گے اب جو اصل چیز ہے و requirements کیا ہے registration اور آپ کے جو apply کرنا ہے اس program کے لیے اس کی requirements ہیں ہاں تو اس link پہ requirements registration پہ normally انہوں نے دیا بہتا ہے کہ اس program میں apply کرنے کی کیا requirements ہیں اور registration آپ نے کیسے کرنی ہے language requirements application deadline کیا ہے winter semester کے لیے generally ہوتا کیا ہے کہ اس link کے اوپر کوئی بہت زیادہ details نہیں ہوتی لیکن normally کوئی نہ کوئی link اس particular program کی ویب سائٹ ہے اس کا link دیا ہوتا ہے جیسے کہ اس program کی ان charge ہیں ان کا نام اڈریس ٹیلی فون نمبر ای میل اور course ویب سائٹ آپ اس course ویب سائٹ پہ جا کے ساری details لے سکتے ہیں ان کو direct ای میل کر کے response لے سکتے اس کے علاوہ یہاں دیکھیں directly دیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے application submit کرنی ہے تو اس page apply کر سکتے ہیں further information اس link پہ اگر اس link کو کھول تو یہ direct اس program کی application requirement کا link ہے اس میں نظر آرہا ہے کہ اگر آپ apply کر نا ہے تو آپ application between 15 feb to march 15 آنی چاہیے وہ student جو international ہیں جنہیں visa کی ضرورت ہے کیونکہ ظاہر ہے visa لینے میں کافی time لگ جاتا ہے جیسے کہ آپ پاکستان سے آرہے تو ایک اچھا خاص وقت visa processing میں لگ جاتا ہے تو اس کا خاص خیال لگ خاص طور پہ آج کل کیونکہ بہت students آرہے تو consulate وغیرہ میں کافی زیادہ applications آرہی ہیں تو ایکشلی یہ کافی challenging چیز ہے جس پھر اور بات کریں گے لیکن بہرحال اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ دوسری range ان لوگوں کے لیے جن کو visa باقی application process انہوں نے یہاں دے دیا step by step آپ کی checklist کیا ہے application کی کون کون سے documents آپ نے application کے ساتھ لگا نہیں اس لنک پہ موجود ہے اس کے علاوہ application form کا link ہے جہاں application form کو آپ download کر سکتے download کر اس کو اچھی طرح پورا fill out کر کے اس کے ساتھ جتنے requirements ہیں جو documents انہوں نے یہاں دیئے ہیں وہ سب لگا کے کس address پہ بھیجنا ہی ساری information آپ کو یہاں further link سے مل جائے گی تو basically مقصد یہ ہے کہ آپ ہر program کی specific page پہ at least basic requirements basic details بنیادی information آپ کو یہاں سے مل جائے پھر مزید details information deadlines وغیرہ وہ بھی آپ کو یہاں سے مل جائے گی لیکن بہرحال پھر بھی further documents آپ ساتھ لگانے application کیسے بھر نی ہے کیا کرنا ہے یہ information آپ further یہاں پہ کچھ links دیئے ہوتے ہیں جن کو آپ follow کر کے وہ ساری information لے سکتے یا course کی dedicated website ہوتی اس پہ بھی جا کے آپ مزید details لے سکتے یہ جو program ہے اس میں یہ لگ رہا ہے کہ application جو آپ بھیجیں گے direct اس university کو جائے گی جیسے میں نے پہلے start میں بتایا تھا دو طریقے یا تو آپ اس university میں direct apply کرتے normally application form download load کر کے اس کو fill out کر کے اس کو buy post send کرتے یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی online application ہوتی باز universities کی آپ online form fill کرتے ہیں سارے documents online upload کرتے عموم ایسا بھی ہوتا ہے کہ online بھرنے کے ساتھ ساتھ online بھیجنے کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ application by portal ہے اس کے through apply کرنے کا وہ ایک different method ہے بعض universities جو ہیں وہ آپ سے کہتی ہیں کہ آپ uni assist کے through apply کریں لیکن برحال جیسے اس case میں یہ program جو ہم نے جس پہ click کیا ہے اس میں آپ application ہے وہ direct اس program میں بھیجنی ہے برحال یہ ساری information آپ کو فردر ان تمام link سے مل جائے تو اس کا فائدہ اس website کا جیسے میں نے کہا اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس میں ایک ایک program کو آپ دیکھیں جو جو آپ سے related ہے جو جو آپ کو پسند ہے جو آپ لگ رہے کہ یہ program میرے مطلب کا ہے تو اس میں آپ further link پہ click کریں اس کے بارے میں تمام details لے لیں اب یہ بہت زیادہ comprehensive دیکھیں جیسے پہلے بات ہوئی یہ بہت comprehensive list ہے اس میں کافی آپ کو وقت سرف کرنا ہوگا اور یہ تمام چیزیں demand کرتی ہیں کہ آپ نے اچھا خاص اس پہ time spend کرنا ہے ہر کسی کی feel different اگر آپ کسی specific location میں جانا چاہتے ہیں یعنی آپ کو کسی دوست نے recommend کیا ہے یا آپ کوئی عزیز رہتا ہے کسی جرمنی کے خاص شہر میں آپ کا ہے کہ مجھے اسی شہر میں کوئی پروگرام مل جائیں اگر بوخن اور آخن کو یہاں click کریں یہ دو شہر کسی یونیورسٹری میڈ میشن لینا ہے تو وہ پروگرام سا بھی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ type of institute یونیورسٹی applied sciences تو یہاں پہ دو تین مختلف categories ہیں ایک تو پیور یونیورسٹی ہوتی ہے جس میں تھوڑا فوکس زیادہ research کی طرف ہوتا ہے آپ جہاں application lab work بہت اچھا ہوتا ہے امومن applied sciences یونیورسٹی کہلاتی ہیں تو آپ اونیورسٹی کو بھی target کر سکتے ہیں tuition fees صرف وہ یونیورسٹی دیکھنا چاہتے ہیں جہاں کوئی fees نہیں ہے یا اگر ایسی یونیورسٹی بھی ہیں اس کو آپ اپنے list میں رکھنا چاہتے ہیں جہاں ٹھیک acquisition fees آپ پی کر سکتے آپ اس اپنی range کے ساب سے اس filter میں لگا سکتے ہیں کے علاوہ جسے میں نے field of study engineering choose کی ہے law economics ہے mathematics natural sciences یہ تمام چیزیں یہاں پہ ہیں تو engineering بھی بہت بڑی field ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ still آپ کو اپنی مطلب کا کوئی program نہیں نظر آ رہا ہو یا بہت مشکل پیش آ رہی ہو دیکھنے میں تو of course search کا option ہے for example آپ اگر چاہتے ہیں کوئی media sciences related کوئی program ہو تو آپ یہاں پہ for example اگر میں search میں لگ دوں media اور enter دماؤں تو اب یہ دیکھیں تمام program جس میں کچھ نہ کچھ تعلق media technology media engineering media information technology اس سے related programs آ جائیں گے جیسے کہ یہ master's degree information technology یہ program آ گیا ہے اس کے علاوہ further program جس میں کچھ نہ کچھ تعلق کچھ courses related میڈیا technology ریجی میڈیا related courses موجود ہیں تو آپ اس کو filter out ایسے بھی کر سکتے ہیں تو for example اگر ہم اس program کی بات کریں اس کو further دیکھنا چاہیں تو اس کا link یہ پر کھل گیا ہے تو دیکھیں یہ structure جو ہے یہ exactly ویسے ہی ہے تو basic overview آپ کے سامنے ہے کہ language کیا ہے full time ہے part time کا option ہے کے نہیں اس program میں mode of study less than 50% online کچھ courses ہوں جو کہ آپ online بھی کر سکتے ہیں لیکن باقی program آپ کو physically class attend کرنا ہوگی لیپس وغیرہ attend کرنا ہوگی program کی duration دی بھی ہے یہ particular program ہے جو دونوں سمیسٹر میں بھی کر سکتے ہیں اور کسی وجہ سے اگر آپ کی application نہیں پہنچ پاتی winter semester کے لیے یا visa کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے یا visa time پہ نہیں لگ سکتے تو آپ اس کو next summer semester میں بھی apply کر سکتے اس کے علاوہ application deadline کو again جیسے میں نے پہلے بتایا تمام basic information آپ کے سامنے موجود ہوگی آپ course کی details لے سکتے کس قسم کے courses میں پڑھائے جائیں گے تاکہ آپ پتا چل سکے کہ یہ university ہے میں اپنا time spend کروں گا میں اس کے بارے میں مزید information لینا چاہتا ہوں اور اس میں میں apply کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے وہ جو non EU countries سے students آ رہے وہ uni assist کے اپلائی کریں uni assist کے جو ایک external portal ہے اس کے طرح تو اس کو ہم انشاءاللہ کسی ایک اور ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ہم uni assist کے طرح step بی step کس طرح سے apply کر سکتے فائدہ uni assist کا یہ ہے کہ آپ وہاں پہ ایک دفعہ اپنا ایک 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 دالنا ہے اپنی تمام education background work experience ڈالنا ہے اور آپ ایک portal کے طرح ایک دفعہ اپنی ایک application کے طرح multiple universities میں apply کر سکتے تو uni assist کا یہ فائدہ ہے تو برحال یہ مجھے آپ دکھانا تھا کہ دی اے دی دی اے دی یہ جو ویب سائٹ ہے اس کے uni میں اگر آپ master یا bachelor program کے لئے پڑھ نا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ یہاں سے آغاز کریں دیکھیں کون سے courses available ہیں جو آپ کے مطلب کے ہیں کون کون سے programs میں apply کر سکتا ہوں میرے مطلب کا کوئی program ہے یا نہیں ہے کم از کم 3 4 5 پانچ ایسے programs آپ ضرور identify کریں جو آپ سمجھتے ہیں کہ میرا admission ہو سکتا ہے اور آپ کو اچھے لگتے ہیں آپ اس میں apply کرنا چاہتے تو کم از کم 5 universities میں apply کریں تو یقیناً انشاءاللہ ایک نہ ایک یا دو تین universities میں آپ admission ہو جائے گا اور best سکتے ہیں میں اس کا ضرور جواب دوں گا یا آپ کسی اور چیز کے بارے میں جان نا امید ہے آپ اس کو try کریں گے اور اگر یہ information آپ پسند آئی ہے اور یہ information آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی useful ہے پلیس ویڈیو جو اس طرح میں نے مختلف processes کی بات کی آگے ہم اور دوسرے processes کو بھی discuss کریں گے اس کے علاوہ اگر کوئی اور خاص information آپ چاہیے تو بھی آپ comment پہ لکھ سکتے میں کوشش کروں گا وہ information بھی آپ کو provide کروں تو بس آج کی ویڈیو یہاں سلام علیکم